رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کے سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری صورت اس کا جو آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی یہ کس مقصد کے لئے کیا جاتا اور اس میں کتنی طاقت ہے آج یہ ہم جانیں گے سورہ فاتحہ کو کس مرتبہ اگر آپ کسی چینی پر دم کر کے کسی کو بھی کھلا دیں گے اور یقین مانیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے سورہ فاتحہ کی طاقت سے کہ آپ کا پیارہ اگر روٹا ہے ناراض ہے وہ فوراں مان جائے گا اب آپ نے اگر چینی پر دم نہیں کر سکتے کسی مٹھائی پر دم کر لیں ایون اگر آپ پانی کے اوپر بھی دم کر لیں تو اتنی ہی محبت قائم ہوگی جتنی چینی کے کھانے سے کھلانے سے ہوگا اب آپ نے ایک سورہ فاتحہ کا یہ طریقہ ہے کسی اپنے پیارے کو منانے کے لئے اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کے مسخر ہو پوری دنیا میں آپ کی عزت ہو آپ کا رتبہ ہو تو پھر سورہ فاتحہ کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک خوشبو لیں کوئی سی بھی پیاری سی خوشبو لیں اتر لے لیں اس کے پر اکیس مرتبہ دم کر لیں اول آخر دروش شیف کے ساتھ بس ایک ہی دفعہ دم کرنا ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وہ آپ دم کر کے پاس رکھ لیں ہو لگائیں تو آپ یقین مانیں جو بھی آپ کی خوشبو کو محسوس کرے گا وہ مسخر ہو جائے گا یعنی تسخیر مسخر ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ خطبہ خود کھچا چلا آئے گا ایک یہ طریقہ ہے بہت سے ایسی فیملی میمبرز ہوتے ہیں آپ اس میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں گھر میں بہت زیادہ اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ناتفاقی ہوتی ہے خاص کر خواتین کے لئے جو شادی کا مسئلہ ہوتا ہے یا میاں بی بی کا مسئلہ ہوتا ہے سسرال کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ عمل ضرور بولو کریں ایک خوشبو تیار کر لیں تو وہ خوشبو جو انسہ ہے آپ لگا لیا کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کو اکیس مرتبہ دو رکت نفل کے بعد آپ مطلب کے جیسے ہم جب سورہ فاتحہ آتی ہے نا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ آتی ہے فسٹ میں ٹھیک ہے تو تقبیر کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے تو سورہ فاتحہ کو اکیس مرتبہ دو نفلوں میں کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے اکیس اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے پہلی رکت میں اکیس مرتبہ دوسری رکت میں بھی اکیس مرتبہ اور سجدے میں جا کے جو مانگیں گے جو بھی مانگیں گے الحمدللہ وہ آپ کو مل جائے گا سورہ فاتحہ ٹھیک ہے اس کا یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جر کا کاروبار اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کریں کس طرح اپنے رزقوں کو بڑھائیں کس طرح آپ زیادہ انکم اگر دیکھیں گھر میں دس فرد ہیں کمانے والا ایک پھر تو مسئلہ ہوگا نا کس طرح وہ اپنے گھر کی فیملی کو وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ کو اکیس مرتبہ پڑھ کے جو کم اپنے کاروبار کا شروع کریں گے الحمدلیلہ سات دن کے بعد دیکھئے گا آپ کے پاس کتنا رزق آتا وقت دیں اللہ کے کلام کو تھوڑا وقت دیں ٹھیک ہے جادو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تو اب سورہ فاتحہ کا ایک اور وظیفہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے اگر بچے گھر میں نافرمان ہیں کہنا نہیں مانتے اور گھر میں بہت زیادہ ناچاکی ہوتی ہے بتتمیزی ہوتی ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کو اکیس مرتبہ پانی پہ دم کر کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں اتنی محبت پیدا ہوگی کہ آپ کی بھی سوچ ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھے گا الحمدللہ جس مقصد کے لیے بھی سورہ فاتحہ کریں گے لیکن اکیس سے زیادہ جونسا ہے نہ پڑھیں اور نہ ہی مطلب کہ کم کریں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت میں آپ یقین مانیں جائز محبت کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے سچے دل سے اگر کسی کو چاہتا ہے اور واقعی سے شادی کرنا چاہتا ہے اکیس مرتبہ کسی بھی چیز پہ دم کر کے اس کو وہ دے دے کوئی توفہ دے دے کوئی چیز دے دے کوئی اپنے پیارے کو کوئی کھانے کے لیے دے دے کوئی پیسی کوئی گفٹ کر دے اور سورہ فاتحہ کا دم کر کے دے دے انشاءاللہ انشاءاللہ فوراً اللہ پاک کی طرف سے اس کا نکاح قبول ہوگا اور اس کی الحمدللہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کے نصیبے اس کی شادی مقرر کر دیں گے یہ ایک طریقہ ہے آپ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا جزاک اللہ خیرہ